آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو ہزار اٹھارہ میں دھنو راشی کے اوپر شنی کا کیا پروہ پڑھنے والا ہے دیکھیں ویکتی کی جیون میں شنی کا آنا یا تو کسی سنکٹ کھولاتا ہے یا پھر جیون کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے یہ ایسا گرہ ہے جو جیون کو پوری طرح سے بدل دیتا ہے جب شنی بھگوان کنڈلی میں نیچے کے حصے میں ہوتے ہیں تو آپ نے کرپا بنی رہتی ہے کڑے ہوئے کام بھی بنتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر ان کے حصے تھی آپ کے کنڈلی میں یعنی کہ آپ کی راشی پر ٹھیک نہیں ہے تو آنے والا سمیں آپ پر بھاری پر سکتا ہے اور آپ کے سامنے کچھ دکتیں آ کر کڑی ہوئی جاتی ہیں ابھی جو تیشیوں کے حساب سے دیکھیں تو شنی گرہ گرہن کرنے والے بھگوان شنی سب سے زیادہ بھائیویت کرنے والے بھگوان ہیں جبکہ ایکشلی میں ڈرنی کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے کرموں کی سزا اور دھنڈ دینے کا جمعہ انہیں سوپا گیا ہے آپ اچھے کرم کرو اور اچھے لاف پاؤ بری کرم کریں گے تو نشت طور پر آپ کو ڈرنی کی ضرورت ہے تو اچھلی ہم دھنو راشی کی بات کریں کہ ان پر کیا پرفاؤ رہے گا دو ہزار اٹھارے میں دھنو راشی والے آپ کو اپنے ہیلتھ پر دیان دینا پڑے گا یعنی آپ ہیلتھ پر دیان نہیں دیتے ہیں تو اس سارا بیمار رہ سکتے ہیں اور آپ کے جیون میں کئی اتھار چڑھاوائیں گے آپ جو بھی بزنس کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ استھر ہو سکتا ہے استھر ڈاوڑ ہوئی ہاں پر آپ نیا گھر خرید سکتے ہیں اور لوگ کو آسچر شکید کر سکتے ہیں ملوک کہیں کہ اسے انیکسپیکٹیڈ منی آ سکتی ہے آپ سے لوگ جل سکتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں سے آپ ساؤ تھان رہے ہیں جلنے والے لوگوں سے کیوں جلنے والے لوگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک خندس میں آکے گسے میں آکے کبھی کبھی نقصان بھی کر دیتے ہیں تو دھنیواد آپ ہمارے چنل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹیں دیشئے دھنیواد